بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست اب آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ریاض اوزین بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوٹ فرام ڈیرہ غازی خاند دوستو کافی دوست فرمایش کرتے ہیں ریاض بھائی ہمیں بیتل بکریاں دکھائیں تو آج 35 بکری کی لات ہے اور شیرہ پرنٹ بھی ہے اور بیتل بھی امرسری میں بکریاں ساری بیتل ہیں اور امرسری میں اور آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے نمبر سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے بھائی اس نمبر پہ آپ ہمیں کال بھی کریں ورسپ بھی کریں بیک کمرے سے بھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں بکریاں چلا پھر آکے بھی دکھاتا ہوں اور دوستو نے فرمایش کی تھی کہ ریاض بھائی ہمیں جو ہے نا آپ لاسٹ میں ان کی ڈیٹ جو ویڈیو کی ہوتی ہے وہ بھی بتا دیا کریں اور ساتھ جو ہے نا دن بھی بتا دیا کریں تو میں یہ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے باقی میرے بھائی بیتل بکریاں اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ صرف آپ کو بسم اللہ گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان سے ملیں گی باقی اگر آپ اور بھی قسم کی کوئی بکری لینا چاہیں تو واحد یہی فارم ہے ڈیرہ غازی خان بسم اللہ گوڑ فارم یہ بکریاں کھڑیاں چاروں طرح گھوم کے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں میرے دوست بڑی اچھی بکریاں ہیں زبردہ سلہٹ ہے اور میں چلا پھر آگے دکھاتا ہوں اس طرح کی بکریاں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو واحد ایک ہی مرکاز ہے ڈیرہ غازی خان میں بسم اللہ گوڑ فارم اپنا ٹائم بھی بچاؤ اور سستے جانور بھی یہاں سے قرید ہو اور باقی اگر آپ کو قربانی کے لئے بکرے چاہیے یا بکریاں چاہیے دوں گا میری جو بھی ویڈیو لگتی ہے اس میں میرا ریٹ ہوتا ہے الحمدللہ اور باقی میرے بھائی میرا پیج ہے فیس بوک کے اوپر جس کا نام ہے بسم اللہ گوڑ فارم سستی بکریوں کی ویڈیو ہوتی ہے آپ وہاں پیج کو بھی فالو کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں کو ویڈیو بہت پسند آئے گی تو اس کے علاوہ اگر آپ مندری بھیڑے لینا چاہیں یا مندرے لینا چاہیں قربانی کے لیے تو وہ ہمارے پاس ملتے ہیں سستے سے سستے جانور ہمارے پاس ہوتے ہیں کوالٹی ایک نمبر ہوتی ہے کیونکہ ہم ہیں ہول سیل والے ہول سیل کے حساب سے آپ کو جانور دیتے ہیں میرے بھائی اور سستے جانور اگر ہم پرچون کے حساب سے دیں تو دس ہزار آٹھ ہزار سات ہزار جانور مہنگا ہوتا ہے تو آپ روزی کماؤو ماشاءاللہ ہم سے پرچیز کر کے لوگ منڈیو میں سیل کرتے ہیں آپ بھی اگر سیل اسی طرح کا سیل پرچیز کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور جو باہر بیٹھے ہیں دوست ان کے لیے خاص ایک گفت ہوگا تو آپ ہم سے رابطہ کریں نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں بیک کمر سے تھوڑی دی اور ریٹ بھی بکر ماشاءاللہ میرے بھائی تو کئی ہزار لوگ رابطہ کرتے ہیں دوست ریاض بھائی ہمیں یہ بکریاں چاہیے ہم کو آپ جو بھی ریٹ ہے ہمیں دے دیں لیکن میں کہتا ہوں یار بکریاں تو سیل ہوگی ہیں کیسے کیونکہ اتنا لوگ تو دیکھتے ہیں ویڈیو اور پھر اس میں سے کافی رابطہ کر لیتے ہیں ریاض بھائی ہم نے فارمنگ کرنی ہے بکریاں آپ ہمیں دو دوستو یہ بکریاں جس نے پہلے رابطہ کیا اس کے ساتھ میری ڈیل ہوگی اوکے کر دوں گا اور بات یہ ایک اور بھی ہے اگر آپ نہیں آسکتے فرض کرو آپ نہیں آسکتے نا تو اس کے لئے میری لوکیشن آپ سن لیں ڈیرہ غادی خان چونگی نمبر پانچ جامپور روڈ یہ میرا فارم کا ایڈریس ہے پولش شوریہ چونگی نمبر پانچ جامپور روڈ ڈیرہ غادی خان اور اگر آپ نہیں آسکتے فرض کرو تو پھر آپ ٹوکن بیانا لگوا دیں میرے بھائی ہم آپ کو کار کو کروا دیں گے ہاں دوسری بات ایک اور بھی ہے اب دو دن کے بعد آئیں گے فرض کرو تین دن کے چار دن کے بعد آئیں گے تب بھی آپ جو ہے نا ہمیں ٹوکن بیانا لگوا دیں ہم آپ کے لئے یہ لات روک لیں گے کیونکہ بعد میں پھر آپ چار دن کے بعد آؤ تو یہ لات نہیں ہوگی نا اگر آپ ہمیں کہتے ہو کہ ریاض بھائی ہم آئی گے دو تین دن کے بعد تو آپ ٹوکن بینا لگوا دو یہ لاٹ آپ کے لئے کھڑی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ جو بکریاں ہیں نا پہلا سوا بھی ہے میرے دوست ان کا اور ان کا دوسرا سوا بھی ہے یعنی کہ پہلا سوا اور دوسرا سوا اور مو سے دو دانت بھی ہیں چار دانت بھی ہیں اور بکرہ جو ہے نا بڑا بریڈر جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھے دانت ہے یہ بھی بیتل میں ہے اور باقی بکریاں بیتلہ امرہ سری میں ہیں بلکل ان کے فیس بھی اچھے ہیں میرے بھائی یہ دودھ کے لحاظ سے امرہ سری بکری جو ہے نا بیتل اور امرہ سری یہ دودھ کے لحاظ سے دو لٹر سے دھائی لٹر دو لٹر ایک ٹائم کا دیتی ہے یہ بکریاں اور اگر یہ کشمیر میں پالیں تھنڈے علاقے میں مثال کے طور پر بلکل بہترین پلتی ہے بیتل اور اگر آپ گرمی کے علاقے میں یعنی کہ کراچی میں یا کسی اور شہر میں گرم علاقے میں پالنا چاہیں تو پھر بھی یہ زوردست پالی جاتی ہے تو بچے دو دو دیتی ہے جو بھی بکری ہے بیتل امرہ سری دو بھی دیتی ہے اور تین بھی دیتی ہے یہ سب دوست واقف ہیں اس چیز سے باقی کوالٹی میں نے آپ کو ساری دکھائی ہے چلا پھر آکے بھی میرے بھائی اچھی چیز ہے اس ویڈیو کو آپ نے پورا بھی دیکھنا ہے کیونکہ میرا ریٹ بھی ہوتا ہے ہر ویڈیو میں نا باقی میرے بھائی اس کے علاوہ آپ ینگ بکری رکھے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس طرح کی اور دوسری بات یہ ہے ایک ایک سوا کسی نے دیا ہوا ہے کسی کا پہلا سوا ہے آپ دیکھ لیں اتنا بڑی بکریہ ہے یہ دیکھیں تو اس کا پہلا سوا یہ دیکھیں تھانے بھی دیکھ لیں اس کے ہمانہ بھی دیکھ لیں پہلا سوا ہے اور ایک بات اور ہے میرے بھائی یہ بکریہ پچیس چوبیس اور یعنی کہ چھبیس یہ اتنا سوا دیتی ہیں زندگی میں تو ابھی انہوں نے ایک سوا دیا ہے دو دیا ہے کسی نے دو نہیں دیا پہلا ہے اور دوسرا ہے یعنی کہ کسی نے ایک دے دیا ہے کبھی کوئی جو ہے نا پہلا ابھی دیں گے باقی میرے بھائی ریٹ بھی میرا ماں کول ہوتا ہے اچھا ریٹ ہوتا ہے تو آپ منڈی کی اگر خریداری کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ ہم سے رابطہ کریں کیونکہ منڈی میں جو ہے نا آپ لوگ نئے ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں نا تو آپ سے لوگ ادھر کے ریٹ زیادہ مانگتے ہیں تو ہم جانتے ہیں لوگوں کو جو منڈی کی خریداری ہوتے ہیں وہ ہم بہتر خریداری کرا دیتے ہیں چار ہزار تین ہزار پانچ ہزار جانور سستہ لاکھ دیتے ہیں آپ کو بعض اوقات ایسے جانور ہوتے ہیں دس دس ہزار بھی سستے مل جاتے ہیں لیکن ہم تو صرف دو سور پر لیتے ہیں منڈی کی خریداری کے اوپر وہ آپ کا فیدہ زیادہ ہوتا ہے اس میں باقی یہ بکریاں جو ہے نا اس طرح کی پرنٹ والی میں نے آپ کو کبھی نہیں دکھائی لات پہلی بار دکھا رہا ہوں اتنا خوبصورت لات دیکھ سکتے ہیں آپ بیتل میں لیل پوری میں ابلگ میں اور یعنی کہ شیرہ پرنٹ بھی اس میں شامل ہیں زیادہ تار بیتل امرسری بکریہ ہیں اور ان کا جو ریٹ ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں باقی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر میرا حق بنتا ہے بھائی جان آپ نے کنجوسی بلکل نہیں کرنی لائک بھی ویڈیو کو کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ میرے بھائی کمنٹ بھی دینا ہے جہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میں نے آپ کی طرح سے اپنی طرح سے تو ویڈیو بہترین بنایا آپ کے لئے کہ میں آپ کو بہترین ویڈیو کر کے دکھاؤں جو صحیح ویڈیو آپ کو نظر ابھی آئے اور آپ ذرا ان کی جان پہچان بھی کر سکیں باقی انشاءاللہ زندگیت دوبارہ ملاقات ہوگی میں آپ کو ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور میرے بھائی ان بکریوں کا جو ریٹ ہے نا تو جتنے ریٹ میں پٹھے ملتے ہیں صرف پیتیس ہزار کے حساب سے آپ کو یہ پوری لارڈ مل جائے گی پیتیس ہزار پہ کچھ ریٹ نہیں ہے میرے بھائی اور جو بکرا ہے نا وہ بکرا آپ کو اگر لارڈ کے ساتھ لیں گے تو لاکھ روپے کا دے دیں گے ورنہ بکرا کی کیمہ دیڑھ لاکھ ہے اگر بکریوں کے ساتھ پوری لارڈ لیں گے دو لاکھ کا آپ کو بکرا بھی دے دیں گے اور پیتیس ہزار کے حساب سے بڑی بہترین لارڈ میں نے آپ کو دکھا یہ دور سے کھار کے بنا یہ ویڈیو ورنہ قریب سے ہوں تو بکریاں بڑی نظرتی ہیں لیکن میں دور سے بناتا ہوں ویڈیو کیونکہ میرے بھائی کچھ دوست کہتے ہیں کہ بڑی بکریاں نہ نظر ہیں کیونکہ جیسی ہیں ویسی نظر آ رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ مجھے اجازہ دیں میرے بھائی السلام علیکم